پہلا پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے و ہے ہیلو ورڈ سٹارٹ پڑی ہیلو ورڈ ہیلو ویڈ اندر Folk وہ کام کیسے کرتا ہے تو ڈیسٹ اپ پر مووئ Griff ارائی اپ ارائی وزی PHP ارائی اپ میرے پاس اپنڈ player اور ایسے کرتے ہیں میں اس کو remedies کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارائی رائی اپ اپنیا پLANی نہیں سے سب سے پہلی پاک آپ کے ارائی ایپ اب برانے کیسے تو جس بھی فولڈر میں آپ نے ریاکٹ اپ بنانا چاہتے ہیں جو بھی فولڈر آپ کی چوئیس کا just create a new فولڈر کوئی بھی نام اس کا دیر میں آپ let's say ہم کہتے ہیں جی my app صحیح ہے my app کا فولڈر ہم نے بنا دیا اور اس کے اندر ہم نے اپنا react install کرنا ہے اب react install کرنے کا طریقہ سمپل سا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے command line open کرنی ہے اور آپ کے پاس command line open کرنے سے پہلے node.js انسٹال ہونا چاہی ہے صحیح ہے command line open کرنے کا طریقہ cmd آپ لیں گے command line اسی فولڈر کے اندر اوپن ہو جائے گی یہ ضروری ہے کہ اسی فولڈر کے اندر آپ نے ہونا ہے آپ کو جس میں آپ اپنی react app بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سمپل سے تین سٹیپس ہیں یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم کیوں کوئی چل رہے ہیں تو میں چاروں کے دوبارے سے میں آپ کو بتا دوں تو پہلے میں یہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ react app کس طرح سے آپ بناتے ہیں نپی ایم کیا ہوتا ہے یہ ہمارے لیکچر لائف سٹیم پڑھی ہوئی ہے پہلے بھی تو آپ کا انڈلی ضرور وہ دیکھیں اگر آپ نے وہ miss کر دی ہے تو so create react app مارس سے پہلے npx so npx create react app اپنی ایپ کا نام جو بھی اپنے نام رکھنا ہے اپنی ایپ کا اگر آپ نے اسی فولڈر کے اندر اسی نام سے اپنی ایپ بنانی ہے تو آپ just ڈاٹ سلیش کریں گے صحیح ہے اور انٹر کر دیں گے اگر آپ کوئی نام دینا چاہتے ہیں اپنی ایپ کو الگ سے تو آپ اس کا نام لے کر دیں گے for example ہم کہتے ہیں hello world یا hello okay hello world اور انٹر کر دیں گے جیسے ہم hello world click enter کریں گے تو ہماری جو node ہے وہ ہمارے اس کو انسٹال کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب وہ کہہ رہا ہے جناب ایک مسئلہ آگیا ہے cannot create a project name hello world because of the npm naming restriction وہ کہہ رہا ہے جناب capital letter نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر صحیح ہے تو ہم capital letters کو نہیں لکھتے so npx create react app and we say hello world انٹر کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ہمارا npm ہے وہ ہمارے یہ tap jver انسٹال کر دے گا ہمارے پاس میں اس کو بھی stop کرتا ہوں یہاں پہ stop کرنے کے لئے آپ نے کوئی بھی process ہے کمارلائن میں ctrl c آپ نے press کرنا ہے اور دوبارہ press کرنا ہے ایک بار اور کوئی بھی job ہے وہ terminate ہو جائے گی تو یہ ہم نے stop کر دیا stop میں نے اس لئے کہ یوں کہ اب ہم اس کی ضرورت نہیں ہے because i have already installed it اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو i don't want to waste your time اچھا اس کے بعد کیا ہوگا scene یہ ہوگا کہ جب آپ react app install کر لیں گے تو آپ کے بعد اس طرح کا ایک folder type یہ sub files اور یہ folders جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے اس کے اندر ایک node module کا folder ہوگا ایک public folder ہوگا ایک src folder ہوگا اور اگر آپ کے پاس system میں git installed ہے تو git ignore کی ایک file آجائے گی package.json ہوگا اگر آپ نے install کیا ہوئے تو yarn log کی file ہوگی ورنہ وہ نہیں ہوگی کچھ files ہو سکتی ہیں different ہو کچھ files ہو سکتی ہیں کہ same to same ایسی ہی ہو جیسے میرے پاس ہیدر شو ہو رہی ہیں تو آپ نے یہ گھبرانا نہیں ہے کہ میرے پاس الگ files ہیں تو یہ چیز ہوگی ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں folders کے اندر index.html جو کہ ہر web کے اندر ضروری ہے server کو server جو ہے وہ read ہی آپ کی کوئی بھی web server ہے وہ index.html کی file ہی کو read کرتا ہے وہ کوئی اور file read نہیں کر سکتا index.html file ہونا ضروری ہوتی ہے اس لئے public میں ہمارے index.html کی file ہے اس کے اندر یہ جناب head tag ہے meta description لکھی ہوئی ہے آپ کی website کا نام description content وغیرہ یہ کچھ comments دی ہوئے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق آستہ نہیں ہے یہ ادھر آپ کا title ہے اگر آپ ڈی چینج کرنا چاہیے title چینج کر سکتے ہیں اور اس کی body کے اندر صرف ایک just root ڈی دیا ہوئے ٹھیک ہے root that's it اور اسی ڈی کے ساتھ ہمارے جو react ہے وہ attached ہے اب react اس کے ساتھ attached کیسے ہیں آپ دیکھیں ادھر ڈی کا نام ہے root یہ آپ نے یاد رکھنا چاہیے تو ڈی کا نام root ہے اب ہم public کے folder سے بھارا جاتے ہیں اور ہم اپنے src جو مانا main folder ہے وہ ہے src اس folder میں جلا جاتے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس app.css ہے app.js کا فائل ہے اس کے علاوہ test ہمارے پاس ہے test آپ ڈیلیٹ کر دیں ابھی ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے your app will run اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس اور کا چیز ہے index.js کی فائل ہے logo ایک svg form میں پڑا ہوا ہے ہمارے ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مت پڑا رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں index.js فولڈر کے اندر تو ہمارا جو index.js فولڈر ہے یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے یہ ہمارا فولڈر attach کر رہا ہے ہمارے جو public کے اندر index.html فولڈر تھا یہ یہ ان دونوں کو آپ اس میں لنک کروا رہا ہے صحیح ہے اب یہ دیکھیں اس نے کچھ react کی فائل وہ import کی ہوئے ہیں اس نے react کو import کیا ہوئے صحیح ہے اور react dom کو import کیا ہوئے react dom مطلب جو document object model ہوتا ہے جو ہمارا سارا جس پہ ہماری web page چل رہا ہوتا ہے اس کو اس نے اب react کے اندر react کا اپنا dom ہوتا ہے صحیح ہے اس کو بولتے ہیں virtual dom ابھی ہم پڑھیں گے آگے چلکے کہ virtual dom کیسے کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے just keep this in your mind اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس index.css css کی فائل کو اٹیج کیا ہے اس کے ساتھ app.js یہ ہم نے ابھی دیکھا تھا یہ پڑھی ہوئے اس کو اٹیج کیا ہے اس کے علاوہ جناب یہ report web vitals اگر اس میں کچھ reports ہو رہا 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 ہی ہیں don't know it i think یہ کچھ نئی update میں آئی ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا تو یہ سب چیزیں آگیں اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوئے react dom.renter وہ کر رہا ہے react کا جو dom ہے یعنی کہ جو virtual dom ہے اس کے اوپر رنٹر کراؤ کیا چیز رنڈر کراؤ اس app کو رنڈر کراؤ صحیح ہے یہ app کیا چیز ہے یہ app آ رہی ہے اس ادھر سے صحیح ہے اور یہ app from dot slash app یعنی اس folder کی وہ بات کر رہا ہے صحیح ہے اس folder کے اندر اس کو اس لئے بلا رہا ہے یعنی کہ یہ component ہے اور اس component کو ادھر یہ call کر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس component کو ادھر رنڈر کر آ دو صحیح ہے اور رنڈر کرانے کے بعد اس کو attach کے ساتھ کرنا ہے document dot get element by id root وہ id یہ وہ id ہے جو اس نے index.html کے پیج پہ یہاں پر دی ہوئی ہے صحیح ہے اس پیج کے اوپر یہ نہیں کہ یہ ہے main DOM اور اس DOM کے اوپر وہ virtual DOM کو connect کر رہا ہے صحیح ہے یعنی کہ react کا DOM ہے اور that's it اب اس پیج کے اوپر ہم کچھ بھی رنڈر کر سکتے ہیں index. اب دیکھیں اگر آپ اب یہ ہماری app ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی web browser کے اندر اب اس کو web browser میں چلانا کیسے ہے ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ web browser میں کیسے اس کو چلانا ہے ہماری app run کیسے کرے گی کہ وہ run ایسے کرے گی ctrl b اگر آپ دبائیں گے اگر میں ctrl b دبائیا ہے تو آپ کا جو sidebar وہ آ جائے گا اور پھر دوبار دبائیں گے تو وہ اب اپنے app کو اپنی start کرنا ہے اپنے server کو start کرنا ہے جو ہمارا node کا server ہے تو اس کو start کرنا ہے کیا طریقہ ہے npm start ٹھیک ہے npm start کر کے اندر کریں گے آپ کا server کچھ دیر load ہوگا files وغیرہ cut ہی کرے گا اور automatically وہ آپ کے browser میں start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں already کر چکا ہوں browser open کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے browser میں مارا server جو ہے وہ start ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نظر آ رہا ہے ہمارے پاس صرف my app نظر آ رہا ہے جب آپ لوگ اپنی react app install کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز نظر نہیں آئے گی آپ کے بعد ادھر کچھ files وغیرہ ہوں گی کچھ ڈیو ہوگا ایک picture ہوگی react کا logo ہوگا وہ run کر رہا ہوگا گھوم رہا ہوگا آپ اس سب کو delete کر دیں بشک کرنا جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس صرف my app آ رہے پاس لکھا واہ رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر app component بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارا app component یہ ہم نے اس میں changing کر دی اب ہم اگر ادھر دیکھیں یہ by default ہو جاتا ہے reload کرنے کے ذات نہیں بڑھتی but i don't know یہ کیوں نہیں reload ہوا تو خیر یہ ہمارا ایک component ہمارے پاس ہدھر render ہو رہا میں اس کو دھوڑا سے بڑا کر دیتا ہوں now اب ہم جاتے ہیں اپنے index کے folder کے اندر ساہیے اب ہم ادھر چاہیں تو ہم آ رہے ہیں جو component ہے ہم اس کو جتنی مرضی بار ہم اس کو render کروا سکتے ہیں صحیح ہے کوئی بھی component ہم بناتے ہیں کیسا بھی component بناتے ہیں اس کو ہم جتنی مرضی ہماری بار ہم اس کو render کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ component driven programming کی سب سے خاص بات یہ ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک error آگیا ہے اب یہ error ہمارے پاس کیوں آیا ہے یہ error اس لئے آیا ہے کہ اگر آپ i think اس کے پاس yes ہمیں بتا بھی رہا do you want jsx fragment اب react کے اندر ایک جو main بات ہے سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہے کوئی بھی component نے ایڈ کرنا ہے صحیح ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ react کام کرتا ہے حرارگی کے اندر صحیح ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک parent ہونا چاہیے parent component صحیح ہوگی اور اس parent کے اندر باقی جتنے مرضی آپ child ڈال دیں لیکن parent صرف ایک ہونا چاہیے صحیح ہے تو اگر ہم for example ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور just ادھر ایک div بنا دیتے ہیں صحیح ہے یہ ہمارا ایک div بن گیا اور اس div کے اندر ہم اپنے سارے apps ڈال دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے let me refresh yes تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی ہم نے ایک parent بنایا صحیح ہے اور اس parent کے اندر یہ اتنے بھی child تھے وہ ہم نے سارے ایڈ کر دیئے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے components جب وہ شروع ہو گئے پیشہ کہ آپ ادھر div بنائیں اگر آپ div نہیں بنا جاتے ہیں اب ایک react fragment بھی ڈال سکتے ہیں just ایک empty fragment that's it let's see see تو ایک parent ہونا چاہیے that's it وہ کوئی بھی parent ہو سکتا ہے وہ کسی بھی طرح کی tag ہو سکتا ہے but a parent is a must so سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اللہ اللہ سکتا ہے